عمران خان کی ٹیم کا ہر فرد فیرون ہے دوسروں کی بیزتی ان کا شیوہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے جہاں پاکستان کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے وہیں اس قوم کو مذہبی انتہا پسندی اور نفاق میں ڈال کر اپنی حکومت کی بقا سرگردان ہیں گارم گلوچ اور غیبت، الزامات اور کردارکشی کی ایسی مثال بدترین معاشرے میں بھی نہیں ملتی عمران خان اللہ کا عذاب بن کر اس قوم پر نازل کیے گئے ہیں خود ہی انہوں نے اپنی سیاسی کامیابی کے لیے ٹی ایل پی کو لے پالک لیا پھر ان سے اپنے مقاصد پورے کرنے کے بعد انہیں اس قدر ابھارا کہ وہ تشدد پر اتر آئے اور کمال یہ ہے کہ ان کے اس مانگ کی فرانسیسی سفیر کی ملک بدر کر دیا جائے کہ جواب میں نہ صرف اسے قبول کر لیا بلکہ اسے پارلیمنٹ میں بھی پیش کرنے کی حامی بھر لی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انجانے میں ہوا لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ نپے طلع اقدام تھے جو حکومت کے لیے پہلے بات چیت پھر علامہ ساد رزوی کی گرفتاری پھر پولس سے انہیں بھڑانے کی کوشش جس کے نتیجے میں یورپی یونین نے پاکستان کے خلاف اقدامات کا اندیا دے دیا اگر عمران خان اور ان کی معاشی سیاسی ماہرین اتنے معصوم اور نابالغ ہیں کہ انہیں یورپی یونین سے ہونے والے معاہدے کا پتہ نہیں یا اس کے فائدین اخصانات کا کچھ علم نہیں تو اس پوری کابینہ کو فوری طور پر اجائب گھر میں منتقل کر دینا چاہیے عمران خان جانتے تھے کہ اس پورے مذہبی ہنگاموں کے بعد یورپی یونین کا یہی جوابی حملہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت سکون سے پیچھے بیٹھے رہے کہ ان کے مشن کی منزل ہے پاکستان کو کمزور کرنا مذہبی فرقیں بڑھانا معاشی طور پر تباہ کرنا قرضوں میں اضافہ کرنا اور پورے ملک میں مذہبی منافرت بڑھا کے قوم کو لڑا دینا جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں وہ تو خیر پارٹی کے لیڈر ہیں اس کے علاوہ اگر دوسرے وزرقی تقاریر سنی جائیں اسد عمر ہوں یا فواد چودری کہنا مشکل ہے یہ کون سی زبان بول رہے ہیں پھر شہباز گل اور چوہان پھر علی حیدر ہر بندہ اپنی جگہ ایک پوری کہانی ہے کل جو ہوش ربا واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ فردوس عاشق آوان میڈیا کوریج کے لیے بازار کا دورہ کر رہی تھی ان کے ساتھ اسسٹن کمیشنر نوجوان خاتون سونیا صدب بھی تھی پھلو اور سبزیوں کی کالٹی دیکھتے ہوئے فردوس عاشق آوان نے اپنے آپ کو میڈیا پرسن سننے کے شاپ میں اس خاتون کو لطار دیا اور ہر وہ بات کہہ دی جو عموماً کوئی پڑھی لکھی خاتون جس نے ہائی اسکول پاس کیا ہو ایسی گفتگو کی توقع نہیں کی جا سکتی ریاست مدینہ کے عمران خان تو اب تک پتہ ہی نہیں کہ بنیادی شرائط ریاست مدینہ کی کیا ہیں کہ ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے کسی پر بیجہ الزامات نہیں لگائے جائیں کسی کی قیبت نہ کی جائے کسی کی دوسرے کے سامنے توہین نہ کی جائے لیکن جب عمران خان اسلام کے اس بنیادی رکن سے واقف ہی نہیں ہے تو بھلا ان کے وزراء کو کون سمجھائے گا فردوس عاشق آوان کے عزبت تمیزی کو فوراں بی بی سی نے کور کیا آپ خود اندازہ لگائیں کہ مغرب میں ہمارا کیا تاثر گیا ہوگا مذہبی انتہا پسندی تو ایک طرف اقتدار پر موجود وزراء کا کیا یہ حال ہے اگر عمران خان سچ میں انصاف کے قائل ہیں تو فوری طور پر نہ صرف ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کو برطرف کر دیں اور پھر اس اے سی سے معافی مانگیں یہ بیورکریسی ہی ہے جو پوری دنیا میں حکومت کی ریڑ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے یہ نہ ہو تو آپ بھی اسی بھاؤں میں بہ جائیں گے